وہ دو سیرے گیم نے ہرایا ہے پہلے گیم میں یامگوچی نے واپسی کی کوشش کی لیکن آخر کار سندو نے 21-23 کی جیت حاصل کر لی ہے دوسرے گیم میں انہوں نے 22-20 سے جیت حاصل کی سندو ریو اولامپک میں سلور میڈل جیت چکی ہے اور اس بار بھی ان سے میڈل جیتنے کی امید بھی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دے پیوی سندو سیمی فائنل میں پہنچی ہے اور میڈل سے بس سمجھ لیجیے ایک قدم دور ہے پیوی سندو یامگوچی کے اگر ہم بات کریں تو لگاتار اگر آپ ان کے سیٹس لے کے تو یامگوچی لگاتار کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھارتی ایک کھلاڑی پیوی سندو کو لگاتار وہ تھکاتی رہے لیکن جس طرح سے پیوی سندو کھل رہی تھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے زبردست اپنا پردشن دکھایا ہے پیوی سندو نے جاپان کی کہ یامگوچی کو 21-22-20 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے سندو نے شاندار فارم جاری رکھتے ہوئے بھارت کی پدک کی امید کو بڑھا دیا ہے سندو اگر سیمی فائنل مقابلے میں جیت حاصل کرتی ہیں تو دیش کے لیے ایک اور پدک پکا ہو جائے گا تو بہت شاندار فارم میں پیوی سندو ویسے بھی پیوی سندو سے کافی امیدیں کی جا رہی تھی جس طرح سے ریو اولمپک میں پیوی سندو نے اپنا پردشن دکھایا تھا اس کے بعد کافی امیدیں پیوی سندو سے تھی اور انہی امیدوں پر خرا اترتے ہوئے بیڈمنٹن میں شاندار پردشن کرتے ہوئے یامگوچی کو ہرا دیا ہے اور اب لگ بھگ ایک قدم دور مانا جائے پیوی سندو پدک سے میڈل سے ایک کس تیرہ بائیس بیس سے ہرا کر سیمی فائنل میں یامگوچی کو ہرا کر پیوی سندو نے اپنی جگہ بنا لی ہے اب سندو نے شاندار فارم جاری رکھا ہے اور لگتار اگر ان کے سیٹس دیکھیں تو ہر سٹ میں کوشش یہی کی جارہی تھی کہ سندو کو کسی طرح سے پراست کیا جائے پست کیا جائے تھکا دیا جائے لیکن سندو ایسا نہیں ہونے دیا سندو نے اور سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی